مال انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے لیکن اس کے پیچھے اتنا بھی بھاگا نہیں جا سکتا ہے کہ وہ مال ہمیں اندھا کر دے دین اسلام سے دور کر دے اسلامی قوانون کو بھول جائیں اور مال حاصل کرنے کے جو رولز اسلام نے دیئے ہیں اسے بالائے تاک رکھ دیا جائے بلکہ مالی ضروریات کو پورا کریں مالدار بنیں اور خوب مالدار بننے کی جدوجہد کریں اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں پر اسلام کے دائرے میں رہ کر کریں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں ایک ویڈیو لے کر کے آئے ہیں آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے آپ نے کہا ادیم عالت طہارہ یووسہ لیکا رزکو تو باوزو رہا کر تیرا رزکو کھل جائے ادیم عالت طہارہ یووسہ لیکا رزکو میرے نبی نے فرمایا باوزو رہنا شروع کر دے اللہ تیرا رزکو کھول دے گا صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے ایک ایرابی یعنی دیہاتی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میری روزی کھل جائے تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو باوزو رہا کر تیرا رزکو کھل جائے گا ناظرین اس ویڈیو کو دو ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور باون ہزار لوگوں نے اسے لائک کیا ہے ناظرین جب میں نے صاحب کی بات پر اعتماد کرنے سے پہلے چیک کیا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے جب میں نے اسے تلاش کیا تو یہ روایت مجھے ملی کنزل امال حدیث نمبر چوالیس ہزار ایک سو چون کے تحت لیکن یہ ایک لمبی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ تم باوزو رہا کرو یعنی وزو کے حالت میں رہا کرو تمہارے لیے رزک کھل جائے گا لیکن جب میں نے اس حدیث کے حکم کے بارے میں دیکھا کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے جھوٹے طور پر منصوب کر دیا ہے تو جب میں نے تحقیق کی سرچ کیا تو پایا کہ علماء اکرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں اور روایت کے حکم کے بارے میں ملا کہ اس روایت کے بہت سارے راوی مجھول ہیں اور اس کی مطن بھی کچھ صحیح اور کچھ ضعیف روایتوں کو ملا کر بیان کر دیا گیا ہے اور اس حدیث کے بعض الفاظ منکر بھی ہیں اور آگے محدیسی نے لکھا ہے کہ اس کے مطن پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس روایت سے خجت پکڑی جا سکتی ہے اور اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے ناظرین صاحب آخیر میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتیں ہیں اگر میری بات ہو تو اسے دیوار پر مار دو ناظرین تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں بلکہ کسی کی بنائی ہوئی ہیں اس لیے انہی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان کی بات کو دیوار پر مار دینا چاہیے بلکل ان کی اس بات پر بھروسہ نہ کریں اس لیے خلاص کلام یہ ہے کہ صاحب جو روایت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک جھوٹی روایت ہے موضوع روایت ہے گڑھی ہوئی روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ منصوب کی گئی ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں جو خود کی بنائی ہوئی ہیں ایسی باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین یاد رہے کہ وضوع کے بہت سارے فضائل موجود ہیں جس کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے آپ صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا کر کے پڑھیں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی وضوع سے متعلق ناظرین صحیح حادیث رزق کی کشادگی کے لیے اتنی موجود ہیں کہ اگر صرف انہی پر عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی اور رزق میں برکت اور کشادگی بھی آ جائے گی حدیث قدسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا سنن ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھار نمبر کی روایت ہے اے ابن آدم تم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جائے یعنی میری عبادت کے لیے وقت نکالو میں تیرا سینہ استغناء و بنیازی سے بھر دوں گا یعنی مالدار کر دوں گا اور تیری محتاجی اور فقیری دور کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں مشغولیت سے پھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا ناظرین یہ روایت صحیح ہے اگر ہم اور آپ رزق میں برکت کشادگی چاہتے ہیں تو رب کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہوگا اور اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو اللہ فقیری اور محتاجی کو بھی دور نہیں کرے گا ناظرین آخری بات یہ ہے کہ صحیح حادث اتنی وافر مقدار میں ہیں کہ اگر اسی پر ہی عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے گی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے انشاءاللہ اللہ ہر پریشانی اور ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں کسی دوسری وائرل خبروں کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں